جیل سے چھوٹنے کے بعد عبداللہ آزم کیا بولے ایکسلوزیو انٹرویو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا آج کے بعد عبداللہ آزم جندہ بات عبداللہ صاحب صرف ظلم والی بات آپ ہی مانتے ہیں عبداللہ صاحب کس کے ساتھ انیاز نہیں ہوا کس کے ساتھ انیاز نہیں ہوا کسانوں کے ساتھ ہوا بیروزگاروں کے ساتھ ہوا لوگوں کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے آپ دیڑ سال بعد دو سال بعد زل میں کیا جھیلنا پڑا آپ کو عبداللہ صاحب جیل میں ایسا کیا جھیلنا پڑا آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں شاید عام لوگ یا عام بندی جو ہوں گے ان کے ساتھ ایتھارٹیز کا روائیہ ہم سے بہتر ہوگا جو ہمارے ساتھ اور پیتا جی کے ساتھ آپ کی آزم خان کے ساتھ جب میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو سوچیں ان کے ساتھ تو اس سے ہی برا ہوا تو آپ یہ مجھے اٹھائیں کے جہاں آپ جائیں گے اس سے پیچھے نہیں اٹھیں گے جو جلوب ہوا ہے کیوں اٹھیں گے پیچھے یہ اٹھائیں گے آپ چناؤ کہہ سہ لڑیں گے آپ چناؤ کہہ سہ لڑیں گے آخری سوال چناؤ کہہ سہ لڑیں گے عبداللہ آزم سے ہم بات کر رہے تھے یہ مشکل ہے بات کر کے دیکھیں نکلنا انہوں نے کہا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا وہ ہمارے ساتھ ہوا انہوں نے بات کی ہے اب یہاں سے نکل رہے ہیں اور کہا ہے جہاں سے پارٹی کہے گی بات چناؤ لڑیں گے کیبرمنٹ چیتنگ کے ساتھ عبیشیق اپاد ہے ابنے بھارت برش لکھنوں عبداللہ آزم کہہ رہے ہیں ظلم ہوا ہے اور ظلم صرف میرے ساتھ نہیں ہوا انہوں نے کسانوں کا اس میں نام بھی جڑا انہوں نے کہ ہر ایک ورک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہوا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل کے اندر ادھکاریوں کا رویہ کسی بھی دوسرے قیدی کے ساتھ مجھ سے بہتر تھا مطلب یہ کہ سب سے بہتر رویہ انہی کے ساتھ تھا ادھکاریوں کا اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میرے پتا کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم رہائی کے بعد ٹی وی نائن بھارت ورش کو پہلا انٹرویو ایکسکلوزیو انٹرویو جس میں پہلے بات کرنے سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہچکچا رہے تھے اور پھر آخر کار وہ کھل کر سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جیل میں بہت برا برطاو کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گی جہاں سے لڑانے کے بارے میں سوچے گی وہ میں تیک کروں گا وہ میں وہ فیصلہ مانوں گا اور ابھیشیق اپادیا جنہوں نے یہ انٹرویو لیا اور آپ تک پہنچایا ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں اور کوئی بات انہوں نے اس کے بعد یا پہلے کہی کیا جو ہم کیمرے میں دیکھ نہیں پائے دیکھیں ایک بات جو آلڑی کیمرے میں آئی دینے سو بہتی بڑی امپورٹن انہوں نے کہا ہے میں جہاں جاؤں گا میں اس مدی کو اٹھاؤں گا دیکھیں کیچ یہی ہے اگر وہ جہاں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے اور یہ ہمارے پاس جانکاری تھی کہ ان کے ذہن میں ہے کہ ان کے جو پورا چناؤ پرچار کا مین آدھار ای رہے گا کہ جو ظلم ان کے اور آزم خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے اس کی پشٹی کی ہمارے سوال پر آن ریکارڈ یہ بولا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا اس مدی کو اٹھاؤں گا جو ہمارے ساتھ میں ظلم ہوا ہے اور ایک مسئلہ سیٹ کا تھا انہوں نے کہا پارٹی جہاں سے کہے گی اور میں آپ کو یہ جانکاری اور دوں ان کو فلال ابھی نہ بولنے کی ہدایت ہے اس لیے بڑی مشکل سے وہ تیار ہوئے پہلی بار وہ کسی ٹی وی چینل پر وہ دکھائی پڑے ہیں ایک جو جنرل انہوں نے بات کہی تھی اس کے بعد سے وہ اددم چینلوں کے اور میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے تھے چونکہ ابھی یہ صاحب منہ ہی ہے کہ وہ سامنے نہ آئیں تو اس کے باوجود انہوں نے بات کی ہماری کوشش کرنے پر اور یہ سب باتیں کہیں ہیں کہ تو ظلم کی بات کر رہے ہیں اور ظلم کی بات کو لگاتار اٹھانے کی بات کر رہے ہیں چونکہ دوران یہ بڑا ٹوشٹ ہے